موسیقی جو او جی ڈی سی کے تین گیس ویل جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے اور ایک پی پیل کے بکٹی جنسی میں ان کے اوپر بکٹیوں کا بنوستانیوں کا حق و حاکمیت یہ لوگ نوکری وہاں جو نوکر پیشہ لوگ ہیں وہ بھی باہر سے لاتے تھے سپیشلی کراچی سے چونکہ اس پر زیادہ تر اردو سپیکنگ چھائے ہوئے ہیں اور جو کہ کراچی کے پوسٹے تھے سوری ڈیرہ بکٹی میں پوسٹے تھے بکٹی جنسی میں اس کے لیے بھی وہاں سے لوگ لاکے برتی کر کے پھر بعد میں ان کی ٹرانسفر کر دیتے تھے پاکستان کے مختلف عصو میں اور پھر یہ خفیہ ہاتھ آئے انہوں نے ان کو کھانا پینا شروع کیا پھر اس کا رشوت کا دائرہ وسیع ہوا رشوت یا کمیشن جو سمجھ لیں کون والڈ ہوتا ہے اس طرح کہ آپ کہتے ہیں خفیہ ہاتھ خفیہ ہاتھ مطلب وہ ہیں جنہوں نے بے نظیر کو مارا جنہوں نے لیاقت علی خان کو مارا تھا جنہوں نے نواب بکٹی کو شہید کیا نواب بلاش مری کو شہید کیا بکٹی صاحب کو تو وہ خفیہ ہاتھ وہ تو سامنے ہاتھ ہے جی وہ آپ کہتے ہیں پرویز مشرف صاحب کا ہاتھ ہے اس میں پرویز مشرف اور اس کے عواری وہ شامل ہیں اس کے پرویز مشرف صاحب کے علاوہ اور کون جیسے اس وقت کا گورنر رشتان اس وقت کا وزیر اعلی جام اس وقت کا کور کمانڈر اس وقت کا آئی جی ایف سی اس وقت کا برگیڈیر ممتاز جو کہ ایمائی کا انچارس اور آپریشن کا اور وزیر داخلہ مرکزی شیرپاؤ صدر علم و شرف اور اس وقت کا وزیر اعظم اچھا یہ ان کے ساروں کے اپنے نام تو کناہ دیئے اب جو صورتحال نواب صاحب کے قتل کے بعد تھی آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کے بیچ یہاں جو لوگ تھے آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں کس طرح کی ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے ان کی کیا فیلنگز ہیں ان کے دیکھیں فیلنگز ایسا ہے کہ جیسے کوئی بیوہ ہو جائے جیسے لیڈر مارا جائے اور ہمارے بکٹی ایجنسی میں نواب صاحب کے شادت سے پہلے کوئی ڈیڑھ لاکھ کی عبادی تھی تقریبا یعنی بوڑے بچے جوان مرد سب ملاکے اور ٹوٹل بکٹی ہیں چار لاکھ جو پاکستان میں ہیں نواب شاہ سانگھر اور یہ جہاں بٹو صاحب کا جگہ ہے اپنا لالکانہ ان علاقوں میں وہ پائے جاتے ہیں اب یہ عالم ہے کہ بکٹی ایجنسی میں میرے خیال میں زیادہ بیس یا پچیس یا تیس ہزار آدمی ہوں گے آدمی سے مرد عورتیں بڑے جوان اور باقی سب سکیٹر ہو گئے ہیں ترور پاکستان یہی اپنا جنگی حالات کی وجہ سے اور کوئی تیس ہزار کے لگ بگ چلیں گے افغانستان اور ظاہر ہے جو افغانستان گئے ہیں تو وہ ان کو جو پناہ دے رہے ہیں تو وہ وہاں سے ان کو ٹریننگ دیں گے کہ بھئے جائیں اپنے حق و حاکمیت حاصل کریں وہ یہ تو نہیں بولیں گے کہ جی آپ والی کام کریں وہ تو یہ بولیں گے کہ جائیں اپنے حق و حاکمیت کے لیے آپ لڑیں اس میں ملک کو بہت نقصان ہو رہا ہے اچھا یہ جو انریسٹ ہے بلوچستان کے اندر بھی اس صوبے کے اندر اس وقت کے جو وزیر داخلہ ہیں رحمان ملک صاحب وہ فرماتے ہیں کہ اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے اخوانستان کا ہاتھ ہے آپ خود بھی آپ کے بیان آئے کہ اخوانستان کے اندر بھی ٹریننگ کیمپس ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو انریسٹ ہے اس میں رو کا ہاتھ ہے انڈیا کا ہاتھ ہے دیکھیں جی سو بات کا ایک بات جب تک پاکستان کشمیر میں مداخلت کرتا رہے گا تو وہ بھی یہاں مداخلت کرتے رہیں گے ٹھیک ہے نا اور کشمیر کا مسئلہ حل ہونے یہ ہمارے حکمران اس لیے نہیں چھوڑیں گے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا ادھر یا ادھر تو اس کے بعد فوج رکھنے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوگا اور اگر تنا بڑا فوج ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہ ہو ہمارے حاکموں کے پاس جو ہمارے آقا ہیں تو وہ باقی صوبوں کے حق و حقوق نہیں کھا سکیں گے جیسے ابھی کھا رہے ہیں کشمیر کا مسئلہ تو دیکھیں نا کشمیر کشمیروں کی تو وہ پلیبیسٹ جو تھا وہ یہی تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ جی وہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں اور یہ بات تو میرے حال میں اب وہ ساروں کو یہاں ہو گئی ہے کہ نہ وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں نہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو اب وہاں پر تو آپ دیکھیں کہ کورنمنٹ کی انوالمنٹ کی ساتھ تک ہو سکتی آپ تو ڈائلاغ کے پروسس چال پڑا ہے نا انڈیا کے ساتھ بھی تو آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہاں پر جو ان انریسٹ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی 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 ہیں کچھ ٹرررسٹ گروپس ہیں جنہیں انڈیا فنڈ کر رہا ہے ہو سکتے ہیں کر رہا ہوا انگوں سے تو میں نے نہیں دیکھا بہرحال جو کہ یہ آپ یہاں آپ کو ٹائب ہے نا آپ جانتے ہیں پلس کیا ہے یہاں پر لوگوں جی جی ظاہر بات ہے کہیں نہ کہیں سے دمداد آ رہا ہوگا جو یہ اتنے کیا کہتے ہیں اور نئی طریقے سے کام کر رہے ہیں کئی نہ کئی سے فنڈ آ رہے ہوگے ہمیں تب آپ ایسے رول آٹ نہیں کرتے یہ ممکن ہے ممکن ہے جی اچھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو یہاں کے گورنر ہیں اور پچھلے دنوں آپ کو ایک ان کی طرف سے اوفیشل انویٹیشن بھی آیا پرائم نیسٹر صاحب جب یہاں پر آئے آپ نے ملنے سے انکار کر دیا وجہ کیا تھی گلانی صاحب سے بھی انہیں ملنا چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ سمجھتے ہیں پرائم نیسٹر بے اختیار ہے کوئی اختیار نہیں ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں آپ کی جتنی گریوینسز ہیں جتنی آپ کو پرابلمز ہیں اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ریلیز نہیں ہو رہے فنڈز آپ کے تو وہ آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے ہیں یہ اس میں کچھ نہیں کر سکتے جیسے مری بکٹی میں ہم نے بولا ہے اس کی ایک وہاں ابھی تک فوج کشی شروع ہے اور کیا کہتے ہیں ایجنسیز بدستور کام کر رہے ہیں اپنے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہاں ان کو وہاں سے نکالے جب آپ کہتے ہیں ایجنسیز اپنے مفادات ایجنسیز کے مفادات کیا ہوتے ہیں وہ پاکستان کی ایجنسیز نہیں ہیں پاکستان سے زیادہ ان کو اپنے جیب جیب زیادہ پیارا ہے کچھ بتائیں گے کون سی ایجنسیز اچھا بھی سمبل اب دیکھیں آپ آج تو آپ ایک دن کے ٹرپ پہ آئے ہیں اگلی تا میں آپ کو پھر دعوت دیتا ہوں آپ پورے اپنے میڈیا کے ساتھ آئیں میں یہاں سے اپنے آدمی آپ کو ساتھ دوں گا جو یہاں سے چمن بارڈر تک اور یہاں سے تفتان تک جو مین روڈز ہیں اور جو کچھے روڈز ہیں جہاں سے سمگلرز سمان لاتے ہیں وہاں میں آپ کو بمائے آپ کے کیمرو کے بھیج ہوئے تاکہ آپ ریکارڈ کریں یہاں سے دیکھیں لائیو سٹاک یعنی گائے بھینس اونٹ بیڑ بکری مرگی چاول آٹا گھی گندم دوائیے سب جا رہے ہیں افغانستان وہاں سے اسلہ چرس ہیروین توپ خانے سب آ رہے ہیں یہاں ایف سی کے چیک پوسٹ لگی ہوئے ہیں وہ پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں کیا ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ پاکستانی خلاف اسمان ہوگا کیا یہ ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ ہمارے بچے جو نوجوان ہیں ہیروین پی کے تباہ ہو جائیں گے اپنے جیب بھر کے جائیں جی یہ سلسلہ کب سے شروع ہے آج تک اس کو پر کوئی سی کے گورنمنٹ نے کوئی گانوائی نہیں کی کوئی بھی نہیں آپ نے وائش ریز کی ہے میں نے سوت ہوا اخبار میں دیئے اور پنجاب میں بھی میں نے میڈیا کے سامنے بولا ہے یہاں بیٹے جرنل سلیم نواز صاحب اور یہ سلیم نواز اکیلے نہیں ہے اس کا جو لائن شہر ہے وہ اوپر جا رہا ہے جی ایچ کو بھی جا رہا ہوگا اور پریزڈنسی بھی جا رہا ہوگا جیسے پہلے جا رہا تھا اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی جاتا ہے کوئی تبدیلی نہیں کوئی نظام میں تبدیلی نہیں یہی چلتا ہے ہمیشہ سے ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا ساٹھ سالوں میں ایک حکومت ایسی نہیں آئی جس نے یہ سلسلہ بند کیا ہو سب کرپٹ تھے تقریبا تو جب نواب صاحب تھے یہاں پر چیف منیسٹر تھے گورنر تھے اس وقت کیا حالات اس وقت اس حد تک سمگلنگ نہیں ہو رہا تھا ہو رہا تھا پھر بھی نواب صاحب کے نوٹس میں تھا ہو رہا ہے نواب صاحب بے بس تھے سارے کرپٹ تھے نواب صاحب اکیلہ کیا کرتے نواب صاحب خود تو جا کے بورڈر پر کھڑے ہوگی تلاشی نہیں لے سکتے تھے آرڈری پاس کرنے تھے تو آرڈریز مانتا کوئی نہیں تھا کوئی نہیں مانتا جی سر کر دیں گے تاویے دار پاہ میں کچھ بھی نہیں اچھا ایک ایف سی کا نام لیا آپ نے ایف سی کے علاوہ کون سی جنسیز ان والد ہوتی ہیں یہاں پر جو آپ کہتے ہیں مقاصد ہوتے ہیں ان کے اپنے ان کے اپنے مقاصد ہیں گورنمنٹ فارم کرنے میں سپیشلی بلوستان میں جو ہمارے خفیہ ہاتھ ہیں یہ ایلیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے جو آپ بیٹھی بھی ہے بلوستان نہیں ظاہری ایلیکٹڈ ہے مگر ایلیکٹڈ نہیں ہے اچھا ظاہری ایلیکٹڈ ہے حضب رحثانی صاحب ویسے ہی چیف منسٹر بننے گا ہے آپ سمجھیں کہ ایسی بن گئے چونکہ ایک تو ایپی ڈی ایم نے بائیکارٹ کیا اور واضح ہے کہ یہ تھوڑا بہت جو اس میں کیا نام ہے دھاندلی کم ہوا یہ ایپی ڈی ایم کی وجہ سے چونکہ ایپی ڈی ایم کا تلوار اوپر لٹک رہا تھا اور اگر ایپی ڈی ایم حصہ لیتا ہے اس میں تو میرے خیال میں یہ ریزلٹ آج نہ ہوتے جو کہ آج ہے نہ رحثانی صاحب ہوتے اور نہ ان کی یہ کابی نہ ہوتی اچھا آپ اس جو الیکشنز ہوتے ہیں آپ کی پارٹی کس حصہ تک حصہ لیا آپ کی پارٹی نے ان الیکشنز دیتا ہے ہمارے پارٹی نے اس لئے حصہ نہیں لیا کہ ہم ایپی ڈی ایم کے میمبر تھے اور اس کے علاوہ مری بکٹی ایریا نو گو ایریا تھا اور ایسی صورت میں کہ جنگ کے عالم میں ہم کیسے حصہ لیتے اس میں اور آپ جب یہ گورنمنٹ آئی اٹھارہ فروری کے الیکشنز ان دنوں میں بھی آپ کو اسی طرح کنفائن کیا ہوا تھا کوئی تبدیلی نہیں تھی اس وقت میں اور اس وقت میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں آپ کے اوپر تھرو آؤٹ آپ کو کنفائن کیا ہوا تھا مجھ پر بھی اور پورے بلوستان پر یعنی پورے بلوستان سے مرلہ مری بکٹی ایریا جہاں یہ جنگ چل رہا ہے وہاں بلکل وہی سیچویشن ہے جو پہلے تھا اچھا تو یہ بتائیں یا یہ زرداری صاحبہ نئی گورنمنٹ آ رہی ہے پاکستان جو ایک آرہی تھیری پیپلز پارٹی آ جائے گی یا مسلمین نواز آ جائے گی ایک اچھا ہیلڈی کمپوٹیشن ہوگا آپ کو لگ رہا تھا کہ تبدیلی آئے گی نظام میں میں نے یہ سوچا کہ کم سے کم اور نہیں تو مشرعہ پر ہاتھ ڈالا جائے گا کہ محترمہ بینظیر کو قتل جو کیا ہے اتنا اس کا ضمیر جاگے گا زرداری گا کہ اس پر ہاتھ ڈالے گا اچھا اس مارے میں میں مزید بات کروں گا آپ سے ایک بریک لینی ہے نو آپ سب ایک بریک لیتے ہیں جی واپس آتے ہیں ساتھ رہے گا ہمارے